میں بڑا محسوس کرتا ہوں بڑی میں نے اپنی بیزتی محسوس کی یہاں پر کہ اتنی بڑی دنیا کی فوج بسلن دنیا کی واحد جو ہری طاقت نیوکلئر ویپنز رکھنے والی فوج کے بگیرد جانے کو کسی ملک نے اتنی سستی گھڑی دے کے پاکستان کی فوج کی اور پاکستانی قوم کی بیزتی کی موپے ان کے پپڑ مارا کہ انویسٹیکیشن ہونے سے یہ کہ اتنا ڈیا کنجوس کمینا ملک جس نے کہ پاکستان یہ اتنے بڑے قومی سلامتی کی اداری کی بھی بیزتی کی پاکستانی قوم کی بھی بیزتی کی کہ امریکہ کے اندر ایف بی آئے کانگرس اور پاکستانی امریکہ ملکے آفاتے پاکستان کے کلاب کو بڑی خوپنات جنوانی قسم کی ساتش کر رہے ہیں خیبہ پپونخہ اور پلوچستان میں الیکشن دلیر ہو سکتے ہیں یعنی آٹھ فروری کو کنجاب اور سن میں الیکشن قبالیے جائیں یہ ایک تجویز ہے پاکستان کے ان لوگوں کے اندر سے امید کو ہوپ کو آس کو ختم کیا رہا ہے ان کی کمار توڑی جائے ان کو یہ یقین دلا دیا رہا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہم بہت زیادہ طاقت رہے ہیں السلام علیکم یہ محید پیزادہ یکم فروری دو ہزار چوبیس تھرسٹے کا دن ہے اس وقت پاکستان کے اندر تھرسٹے کو ذہن میں رکھی ہے بکوز آنے والی بہت سی ڈیویلپنٹس اور نیوز آئیٹم جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یا جو انیلیسس رکھوں گا اس کا تھرسٹے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے سو کیپ ڈی ورڈ تھرسٹے ان یور مائنڈ اب اس سے پہلے کہ ہم کھلن کھلا قسم کی پولیٹیکل ڈیویلپنٹس کی طرف چلیں ایک بہت ہی دلچسپ بڑی اہم غیر سیاسی ڈیویلپنٹ جو ہے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے پاکستانی میڈیا کے سامنے پر رکھنی ہے آپ ساپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس کا تعلق یہ ہے کہ مجھے کسی نے ایک سائٹ دکھائی ریڈٹ ڈاٹ کوم کی اچھا اب ریڈٹ ڈاٹ کوم جو ہے وہ اسی طرح سے ایک سوشل میڈیا انٹرنیٹ بیسٹ پلیٹفوم ہے جس طرح سے فیس بک ہے جیسے ٹویٹر ہے جیسے یوٹیوب ہے اور جس طرح سے اور بے تہاشا پلیٹفومز ہیں ریڈٹ ڈاٹ کوم بھی ہے پاکستان میں میرا خیال ہے ریڈٹ ڈاٹ کوم اتماع استعمال نہیں ہوتا لیکن امریکہ میں ریڈٹ ڈاٹ کوم جو ہے وہ ایک خاصی پاپلر قسم کی سائٹ ہے ریڈٹ ڈاٹ کوم کے اوپر ایک سب ریڈٹ ہے یعنی اس کے اندر چیپٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر ویب سائٹز ہوتی ہیں جس کا عنوان ٹائٹل ہے اس کا وہ ہے چوتیابا سی ایچ یو ٹی وائے اے پی اے چوتیابا اچھا میں اس میں بلکل محصوم اور انیسمنٹ ہوں میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے اس کو نادان سا طور پر اس کو انسپائر کیا کئی مہینے سے یہ چیز وہاں پر چل رہی ہے یہ جو سائٹ چل رہی ہے چوتیابا کے نام سے میں نے نہیں بنائی میں نے آج اس کو دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے کسی کومنٹ کے وجہ سے یہ انسپائر ہوئی ہوئی سائٹ کیونکہ اس کو چلا رہے سے پاکستانی ہی ینگ لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں وہاں پر میں نے جناب بہت ہی رسپیکٹیڈ عزت ماب چیئمن نیب جو ہیں پاکستان کے جنرل نظیر بٹ صاحب ان کی بہت ہی کیریزمیٹک قسم کی بہت ہی زبردست انہوں نے تصویر کھچوائی بھی ہے وہ وہاں پر ان کی لگی بھی ہے تصویر بہت زبردست طریقے کی بہت امپریسیر پکچر ہے اس کے نیچے ایک گھڑی کی کچھ ڈیٹیلز ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس گھڑی کی ڈیٹیلز کے اوپر چلیں جو میں نیب کے حوالے سے جناب جانرل صاحب کے حوالے سے زیر میں رکھئے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو نیب نے انویسٹیکیشن کی بہت ہی زبردست پاکستان کی تاریخ کے سب سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے اور اس قسم کی ایفیشنٹ انویسٹیکیشن جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں ہوتی ہیں دنیا میں کہیں تو بھی تیز انویسٹیکیشن نہیں ہو سکتی میں نے دیکھا ہے امریکہ میں انویسٹیکیشن جو ہے وہ بہت ہی آہستہ آہستہ سلوری کی دنگی ہوتی ہے تو پاکستان میں جب دل چاہتا ہے اہداروں کا تو بہت تیز انویسٹیکیشن بھی ہو جاتی ہے جب نہیں دل چاہتا تو انویسٹیکیشن سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ کی تیز ترین انویسٹیکیشن کے اندر بھی سب سے سوپر فاسٹ فاسٹ ان فیوریس قسم کی انویسٹیکیشن تھی جس میں نیب نے ایکاؤنٹی بیلیٹی کوٹ کو ایک ریفرنس بھیجا انیس دسمبر دو ہزار تائیس کو جنوری دو ہزار چوبیس میں انڈائٹمنٹ فرد جرم آئید ہوئی امران خان اور بوشرا بی بی کے اوپر ان کی اہلیہ کے اوپر اور اکتیس جنوری کو یعنی چٹ منگنی پٹ بیا جو کہتے ہیں اکتیس جنوری کو اس کا فیصلہ ہو گیا جس میں امران خان اور بوشرا بی بی کے اوپر چودہ چودہ سال کی ان کو سزا مل گئی کرپشن کرنے کے اوپر توشا خانے کے گفٹس کو خریدنے میں انڈر پرائز ویلیو پر خریدنے میں اور وہ ساری کہانی آپ جانتے ہیں اس پر سب لوگ ویلوگ کر چکے ہیں سو سے زیادہ اس کے اوپر ویلوگ ہو چکے ہیں ہزاروں دفعہ کی ڈسکیشن ہو چکے اب کیس کیا تھا یہاں پہ نیب کا کیس یہ تھا کہ بوشرا بی بی اور امران خان نے اپنا سیاسی اصور اصوخ استعمال کر کے جیولری اور جوائرات جو ہیں ان کی قیمت کم لگوائی ہے پرائیمنس توشا خانے کے اندر جو اپریزمنٹ سیل ہے یا پرائیمنس توشا خانے کی آفس میں کوئی اپریزمنٹ سیل ہے اس کو انہوں نے انفلنس کیا اور جو ہاں جو قیمت لگائی گئی اس جیولری کی وہ لگوائی گئی اٹھانہ ملین یعنی ایک کروڑ اسی لاکھ جس کے پچاس فیصد انہوں نے بے کیے نوی لاکھ کے قریب اور انہوں نے لے لیے اور اس کے بعد نیپ کے جو زبردست انویسٹیگیٹر جن کی جتنی بھی تاریخ کی جائے وہ کم ہے اتنے زبردست میجسٹک انہوں نے انویسٹیگیشن کی جس میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا انہوں نے ہندوستانی ایک دکاندار پکڑا اس کا ایک سیلزمنٹ پکڑا دبائی کا اور اس سے انہوں نے یہ لکھوا لیا اور اس نے ثابت کر دیا اس کو تصویر انہوں نے دکھائی ان ہیلے جوہرات کی اور ان جیلری کی اور اس نے تصویر دیکھ کے بتایا کہ یہ تین سو کروڑ روپے کہیں تین ارب روپے کی یہ جیلری ہے جس کی بیسس پہ یہ ثابت ہو گیا کہ امران خان و بشترہ بی بی نے اس کی انڈر اپریزمنٹ کی ہے قیمت اس کی کم لگوائی ہے سیاسی اصول سوخ انہوں نے استعمال کیا ہے اور چودہ چودہ سال کی ان کو صدا ہو گئی یہ بات ہے کہ بہت مہربانی کی ہے جنرل آسیم مریر صاحب نے یہ ڈی جی آئی نے کی ہے کہ بجائے اس کے کہ بشترہ بی بی کو جو خود انہوں نے آکے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا تھا نیپ کے حوالے اڈیالا جیل میں ان کو اڈیالا جیل میں رکھنے کے بجائے نیپ کی کسٹڈی رکھنے کے بجائے ان کی اپنی جو رہش کا ان کا گھر ہے بنی گالا کا اسے ایک سب جیل کرا دے دیا گیا اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا جیسٹر ہے پوزٹیو جیسٹر ہے اس پر بلڈ اپون کرنے کی ضرورت ہے اس کی تفصیلات میں کیوں آئی یہ جیسٹر اس کی تفصیلات میں پھر کسی اور سیپر بھی راگ میں ڈسکس کرو گا لیکن باپس آ جاتے ہیں اس کیوں پر اب یہ اس میں مجھے تھوڑی سی دیگریشن میں سوچنا ہوں کہ یہ کسی ملک میں جس نے یہ ساودی عرب میں یا 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 کتر میں جس نے یہ جیلری توفر میں دیئے بڑا آسان کام نہیں تھا کہ پاکستان کی حکومت ان سے پوچھ رہی تھی کہ جیلری کے گفٹ آپ سے دیا تھا یہ آپ کی اپنی ایسیس ویلیو کیا تھی آخر انہوں نے یہ جیلری خریدی ہوگی وہ اس کی زیادہ بہتر ویلیو بتا سکتے ہوں گے ان سے کیوں نہیں پوچھ لی گئی بہرحال چلے یہ تو ایک الگ بات ہوگی اب یہ جو چوتیاپا کی سائٹ ہے چوتیاپا ہی سائٹ کا نام ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پر ان کے اوپر چوتیاپا کی سائٹ پہ جہاں جاند صاحب کی بہت بھی کیریزمیٹک خوبصورت تصویر لگی بھی ہے جو میرے خیال ہے اتنے ہی اگر وہ ہنسوم ہے تو کمال ہی بات ہے ویسے بہرحال ان کی تصویر لگی بھی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جاند صاحب جو ہیں وہ بریگیڈی جنرل ہوا کرتے تھے دو ہزار دس میں اور وہ ملٹری سیکیٹری ٹو دین پرائم مینسٹر جناب یوسف تدہ گیانی صاحب دو ہزار دس میں پاکستان کے پرائم مینسٹر تھے ان کے ساتھ وہ ایم ایس تھے ملٹری سیکیٹری تھے دنیا بھر میں موجیں کرتے تھے پھرتے تھے ان کے ساتھ ان کو بھی بہت سے گفت ملے اور ان گفت میں سے ایک گھڑی جو ہے وہ انہوں نے لی توجہ خانے سے کتنے کی دو ہزار دو سو پچاس روپے کتنے کی یہ دیکھیں سکرین کے اوپر دو ہزار دو سو پچاس روپے کی جنرل نظیر بٹ صاحب نے جو اب چیئرمن نیم ہے انہوں نے دو ہزار دس میں یہ گھڑی وہاں سے دو ہزار دو سو پچاس روپے کی لی اور اس کی اپریز ویلیو جو ہے گھڑی کی وہ پچھس ہزار روپے لگائی گئی اسی لسٹ میں آپ اوپر دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کی کوئی تفصیل بھی گھڑی کی زیادہ نہیں ہے صرف ایک آت لفظ لکھا گیا پی او جی یہ پہتا نہیں کیا تو آپ کو ٹھیک طرح سے پتا نہیں چلتا کہ گھڑی کا برینڈ کیا ہے سب برینڈ کیا ہے اس کی کون سی کرکرسٹکس ہوں گے گھڑی کے اتنی اچھی گھڑی اتنی سستی گھڑی اور اس کے اوپر جو پی ایس پی ایم کو بھی ایک گھڑی اس وقت کے جو ہیں اس کی اپریز ویلیو فورٹی تھاوزن ہے وہ بھی ویسے بڑی انٹرسٹنگ رات ہے اب میں یہ فیل کر رہا تھا یعنی میں بڑا محسوس کرتا ہوں بڑی میں نے اپنی بیستی محسوس کی یہاں پہ کہ اتنی بڑی دنیا کی فوج مسلم دنیا کی واحد جہوری طاقت تو نیوکلئر ویپنز رکھنے والی فوج کے بریگیڈی جنرل کو کسی ملک نے اتنی سستی گھڑی دے کے پاکستان کی فوج کی اور پاکستانی قوم کی بیستی کی یہ موہ پہ ان کے ٹپڑ مارا ٹھیک اور یہ قومی سلامتی کا بھی مسئلہ ہے قومی غیرپ کا بھی مسئلہ ہے اور یہ اسے کہہ دیں قومی وقار کا مسئلہ ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اتنا گھٹیا کنجوس کمینہ ملک جس نے کہ پاکستان کے اتنے بڑے قومی سلامتی کی ادارے کی بھی بیستی کی پاکستانی قوم کی بھی بیستی کی کیونکہ امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس کا تو توفے اس قسم کے دیتے نہیں ہیں ان کو تو اب یہ ان کی روایت نہیں رہی ہے تو اس قسم کے توفے جو ہیں یہ عرب ممالک دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے عرب ممالک ہیں قطر ہے یوئی ہے بہرین ہے امان ہے سعودی عرب ہو گیا تو پچھنے بڑے سائز کا ہے تو یہی اس قسم کے توفے دیتے ہیں چار پان چھے قسم کے ممالک ہیں تو یہ کون سا ملک ہے جس نے اتنی جلد اور اتنی گستاکی کی ہے کہ اس نے پاکستان کی فوج کے بریگرد جنرل صاحب کو پچیس ہزار روپے کی گھڑی دی دو ہزار دس کے اندر جب ڈالر تقریباً میں نے چیک کیا نوے اور سو روپے کے دمیان ہور کرتا تھا اور مارکٹ کے حساب سے دیکھیں تو یہ دھائی سو ڈالر کی گھڑی انہوں نے دیئے اور کتنی بیسی کی یہ بات ہے کہ انہوں نے اتنی جو ہے ڈس رسپیکٹ کی ہے اور میں ہی سوچنا تھا میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ایک جوئنڈ انویسٹیکیشن ٹیم ہونی چاہیے چونکہ نیب کے انویسٹیکیٹر اتنے زبردست ہیں اور ایف آئی اے کے بھی انویسٹیکیٹر بہت زبردست ہیں اسی ہفتے میں نے آپ کو دکھایا تھا تین چاہ دل پہلے سامہ ٹیلیویزن کی ویب سائٹ کیو پر ایک خبر لگی ہوئی تھی سورس سے کہ ایف آئی اے کے انویسٹیکیٹرز نے یہ ڈیٹرمنٹ کیا ہے کہ امریکہ کے اندر ایف بی آئی کانگرس اور پاکستانی امریکن مل کے آفاج پاکستان کے اقلاب کوئی بڑی خوفناک گھنونی قسم کی سادش کر رہے ہیں تو اتنے زبردست انٹیلیجنٹ اور ایفیشنٹ انویسٹیکیٹرز کی موجودگی میں یہ کم از کم ڈیٹرمنٹ کرنا چاہیے کہ یہ کون سا ملک تھا جس نے بیستی کر کے پچیس ہزار روپے کی گھڑی جو ہے وہ اس وقت گئے جب بریکیڈی جنگ صاحب کو جو کہ ایمیسٹ ہے تو دی پرائیم میریسٹر پاکستان ان کو یہ گھڑی انہوں نے دی اور ان کی بیستی کی اور ایم شور کہ پاکستان کے اندر جو چھے انگریزی کے اخبارات ہیں کئی درجن ردو کے اخبار ہیں کئی ویب سائٹس ہیں تین تینتیس ٹیلیویشن چینل ہیں کسی نے کسی کو خیال آئے گا اور وہ اس گھڑی کی اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے پاکستان کے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل چکے اور میری ریکویسٹ ہے فیکٹ فوکس کے نورانی صاحب سے کہ آپ بھی تھوڑی سی اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر لیں اب اس غیر سیاسی ڈیویپنٹ کی بات تھوڑا سا پولیٹیکل ڈیویپنٹس کو دیکھ لیں این اس وقت جب میں بول رہا ہوں اس سے تھوڑی دیر کے اندر اندر یاد تک یہ شروع ہو چکی ہوگی الیکشن کمیشنر پاکستان راجہ سکندر سلطان صاحب کا الیکشن کمیشنر پاکستان ای سی پی جو ہے اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے بلوچستان اور خیبر پختونخہ تھی حوالی سے اور وہ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ طبیعی ٹھیکتہ سے پتا نہیں ہے لیکن اس میٹنگ کے اندر خیبر پختونخہ اور بلوچستان کی چیف سیکیٹریز وہاں کے غالباً پولیس آفیشلز کو اور انٹیلیجنس آفیشلز کو بلائیا گیا ہے اور وہاں کی جو سیکیورٹی سیچویشن ہے خیبر پختونخہ کی اور بلوچستان کی اس پہ بڑا امپورٹن گورو فکر جو ہے وہ ہونے لگا ہے جو انسائیڈر اس کے سورسز ہیں اور یہ بقیادہ ہیڈ لائن لگی ہے مجھنا چیز کی اتنی مجال نہیں ہے کہ میں اپنے سے کوئی چیز گھر سکوں آپ کو پتا ہے میں تو جو ہے نا اس چیز پہ کسی نے کسی کو کیا کہا ہے اس کے پر ریلائی نہیں کرتا میں تو سیدھا سدھے جاتا ہوں جو پرنٹیڈ میٹر میں بلیک اینڈ رائیٹ چیزیں ہوتی ہیں تو ڈان اخوار کی جو ہیڈلائن اسٹوری لگی ہے اس میں کم از کم یہ کلیم و دعویٰ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں الیکشن ڈلیئ ہو سکتے ہیں یعنی آٹھ فروری کو پنجاب اور سندھ میں الیکشن کربا لیے جائیں یہ ایک تجویز ہے لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں نہ کربا لیے جائیں چونکہ وہاں پر جو سیکیورٹی سیچویشن ہے اتنی قلاب ہو چکی ہے وہاں تابر تور حملے ہو رہے ہیں بم پھٹ رہے ہیں گولیاں چل رہی ہیں الیکشن کا پورا پروسس جو ہے وہ غیر محفوظ ہے اور وہاں پر ایک الیکشن جو ہے الگ سے کمالیہ جائے اور اس کے بعد اچھا اب اس میں میں نے ایک پچھلے بلوگ میں اپسے چند دن پہلے مجھے یاد نہیں کتنے دن پہلے میں خیل ایک کے دو ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک برین ویر یہ بھی چل رہی ہے مجھے کلیلی یاد ہے آپ میں سے جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ایک برین ویر یہ چل رہی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں اور اس کے ساتھ بلوچستان میں بلوچستان کو چنگے میں ساتھ رکھا ہے خیبر پختونخواہ میں انتخابات نہ کروائے جائیں چونکہ وہاں کے ڈائنامکس کنٹرول نہیں ہو رہے وہاں شندانہ گلزاد صاحبہ کی طرح کے بے تہاشا لوگ جہیں کھلوں کھلا پھر رہے ہیں اور وہ چیلنج کر رہے ہیں اور لوگ جوگ در جوگ نوے فیصد لوگ جوہیں وہ بے وکوف بن کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں لائک پائٹ پائپر تو وہاں پہ معاملہ جوہیں وہ کنٹرول نہیں ہو سکیں گے اس لیے پہلے آپ سندھ اور پنجاب میں الیکشن کروائیں یہ برین ویر میں نے کہا ہو سکتا ہے اس پر عمل نہ کیا رہا ہے یہ صرف ایک افواہ ہو لیکن ایک برین ویر چل رہی ہے یہ مجھے پتہ چلا تھا میں خل دو ہفتے پہلے میں نے آپ کو بتایا اب اس کی حکمت پیملی کیا ہے اس کی سٹریٹیجی کیا ہے اس کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب اور سندھ کے اندر مینج کر کے ایک پاور سٹرکچر کو امرج کروا دیتے ہیں اس کو کھڑا کر لیتے ہیں آپ دکھا دیتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہیں انہوں نے سندھ اور پنجاب جیت لی ہے تو خیبر پختون کا بھی جو پولٹیکل کلاس ہے جس میں سے ایم این ایز ایم پیز نے آنا ہے وہ پھر بیچارے احساس کر لیں گے کہ یاد معاملہ ہو چکا ہے یعنی وہ دل برداشتہ ہو جائیں گے ڈی مورالائز ہو جائیں گے ڈپریس ہو جائیں گے ان کو پتا چلے گا کہ ایک نئی سیاسی حقیقت جو ہے وہ جنم لے چکی ہے اور اب ہماری کوئی بھی ایفرٹ کرنا اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے وہ بے سود ہوگا کہ ترو آؤٹ جو ایفرٹ ہو رہی ہے گزشتہ کئی مہینوں سے اس میں آپ دیکھیں کہ سینٹرل جو اس کا پلانک ہے اس کا جو سینٹرل فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر سے امید کو ہوپ کو آس کو ختم کیا جائے ان کی کمر توڑی جائے ان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہم بہت زیادہ طاقتوار ہیں جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نہیں کرنا ہے یہ اسی سٹریٹیجی کا ایک حصہ ہے اب یہ کیا کرتا ہے اگر اس تینکنگ کا کوئی راستہ روک سکتے ہیں تو وہ پاکستان کے عوام یا پاکستان کا میڈیا اگر اس میں کوئی شعور ہو تو شعور مچا کے روک سکتے ہیں ایک شخص نے اس کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے جس کا نام ہے انبر مقصود انبر مقصود صاحب کا ایک ویڈیو کومنٹ جو ہے وہ میں نے اے آر وائی کے ٹوٹر ہنڈل پہ دیکھا اے آر وائی نیوز کے ٹوٹر ہنڈل پہ میں مہا گیادہ خبریں چیک کرنے کے لیے وہاں میں نے ان کی ویڈیو دیکھی اس کا میں ایک جھلک آپ کو دکھا دے ہوں جس میں انبر مقصود صاحب نے پوری قوم کو یہ پیغام دیا ہے اور بہت ہی یہ پیشنٹ پیغام ہے بڑا سننے والا پیغام ہے آپ جائیں اس پہ اس کو دیکھ سکیں میں بھی شاید چھوٹا سا ٹکڑا اگر اس کا دکھا دوں اگر اے آر وائی والے احتراز نہ کریں جس میں ابرا مقصود صاحب کی کہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے دن زندہ ہوں میں نے مر جانا ہے میں نے دنیا سے چلے جانا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ ہوں پاکستانی قوم نکلے گی آٹھ فوری کو پوری دنیا سے ہر کونے خودرے سے اور وہ جا کے اپنا ووٹ ڈالے گی جس کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے جس کو ڈالنا ہے جس پر تھپا لگانا چاہتے ہیں اس پہ جا کے اس کو ووٹ دیں لیکن گھروں سے نکلیں اور گھر میں بیٹنے کا ویسے بھی فائدہ نہیں ہے اپنے مقصود سٹائل میں وہ کہتے ہیں چہتر برس سے ویسے بھی آپ لوگ سب ہم گھر میں ہی تو بیٹے ہوئے ہیں تو گھر سے باہر نکلیں اس کو دیکھیں ایک خوشی کی خبر الیکشن آت پوری کی دن ہم کیا کریں چھوٹی کا دن ہوگا گھر نہ بیٹے گھر پہ تو تب سے بیٹے ہوئے ہیں چہتر برس سے آپ لوگ گھر پہ بیٹے کچھ نہیں کرتے میں زندہ صرف آٹھ پوری کی دیئے کہ میں یہ الیکشن دیکھتے ہیں اس میں میں آپ کو تھوڑی سی چیز یاد کر رہا دوں کہ بہت پہلے پاکستان میں انیس سو ستہتر تک نیشنل اسمبلی اور پروینچل اسمبلی کے جو الیکشن ہیں وہ ایک دن میں نہیں ہوا کرتے تھے 1977 میں جب جب سے کاری ریپٹو کی حکومت کا الیکشن کروائے تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن 7 مارچ 1977 میں ہوئے تھے اور پروینچل اسمبلی کے جو الیکشن ہیں وہ 10 مارچ 1977 میں ہوئے تھے اور جب 7 مارچ 1977 کو پی 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 نے آپ کو دو تیہاری سیٹیں دے دی دو سو کا او سوکت ہوتی تھی نیشنل اسمبلی انہیں پی آپ کو 157 سیٹس دے دی تو جتنی پی این اے کی آپوزیشن تھی اس نے پروینچل الیکشن کا بائیک آٹ کیا اور ملک میں انہوں نے ایک ہمہ گیر نیشنل ایجٹیشن جو ہے وہ شروع کر دی تھی اس کے بعد سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے انتخابات کے ریزولٹ اگر پہلے آتے ہیں تو وہ باقی سیاسی ماحول کے اوپر اور آنے والے جو ریزولٹس ہوتے ہیں اس کے بعد اس پر اثر انداز ہوتے ہیں بگوز ایک نئی پولیٹیکل ریالٹی سامنے آ جاتی ہے اور جو باقی ووٹر کا جو بہیویر ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو یہ چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اگر یہ خیبر پختونخواہ میں الیکشن نہیں کرواتے کبھی آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے تو مقصد انکہ صرف یہ ہوگا کہ یہ ڈر رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے پولیٹیکل ڈائنمکس ہم سے کنٹرول نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں شندانہ گلزار کی طرح کے بہت سے لوگ پر رہے ہیں جنونی تو اب ہم اگر پہلے الیکشن کبھاتے ہیں تو ہمیں ایک نئی پولیٹیکل ریالٹی پیدا کر دیں گے اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخواہ کے لوگ جو ہیں وہ ڈی مورالائز ہو جائیں گے ڈسپوائنٹ ہوں گے اس کے بعد ہم الیکشن کبھا لیں گے اور اس کے دمیان میں سیکیورٹی کی کوئی بھی سیچوشن ماشاءاللہ بہت ذمہ دار ریاست ہے وہ خود سے پیدا کر سکتی ہے اب الیکشن کمیشن کی تو خبر آپ نے سن لی کہ وہاں پر کس کسم کی کھچڑی پکری ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کھچڑی الیکشن کمیشن میں نہیں پکری ہے یہ الیکشن کمیشن سے کوئی پانچے میر دو کسی اور کسم کا ایک جو شہر ہے وہاں پر پکری ہے کھچڑی جو الیکشن کمیشن میں جس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں بہترحال کو کمانڈرز کی بڑی امپورٹن میٹنگ ہوئی بدایے داتا ہے کہ یہ 262 میٹنگ تھی کو کمانڈرز کی جس کو پاکستان کے آمی چیپ جناب جنرل آسنگ مولیر صاحب نے ہیڈ کیا اور وہاں پہ کو کمانڈر صاحب نے بیسیک کی جائزہ لیا کہ کس طرح سے آمی کے جو ٹوپس ہیں وہ الیکشن کمیشن کو پروائیڈ کیا جائیں گے الیکشن کی سپرویشن کے لیے مینجمنٹ کے لیے لوجسٹک سپورٹ کے لیے اور وہاں پہ ایک ڈیکلیریشن ایشو وہاں جو اقبانات میں لکھا ہے اقبانات سے ہی میں کہہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کو کمانڈرز نے بڑا ایک سخت انہوں نے ایک میسیج بھیجائے ان تمام پوٹینشل تہشتگردوں کو ڈسرپشنس کو ان کو کہا ہے کہ کسی کو بھی زیرو ٹولرنس ہے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ دہشتگردی کے ذریعے اور وائلنس کے ذریعے وہ الیکشن کے پروسس پہ اثر انداز ہو سکے یعنی اس کے لیے کسی قسم کی کوئی برداشت جو ہے وہ ایکزیسٹ نہیں کرتی یہ بڑا اچھا پیغام ہے بیکوز وہ لوگ جنہوں نے رحمان زیب کو قتل کیا ہے اور جنہوں نے بم پھاڑا ہے سربی میں بلوچستان میں جب تحریک انصاب کی ریلی وہاں پہ جاری تھی تو ان سب کو اب یہ میسیج مل گیا ہے کہ پاکستان کے کور کمانڈرز جو ہیں وہ کسی قسم کی دہشتگردی کو برداشت نہیں کریں گے اس سے پہلے خاصا ابحام اور کنفیوجن تھا کہ پتہ نہیں ریاست کی اس میں کیا حکمت عملی ہے کہ بہت چاہے لوگوں کو بہت سے شکوک ہیں کہ یہ سب چیزیں سائریں باہر سے ہی نہیں ہوتی ہیں اندر سے بھی بہت سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں انپورچنٹلی جو میسیج ہے کہ ہم دہشتگردی کو اور خوف کو ہم برداشت نہیں کریں گے کیونکہ دہشتگرد خوف مچاتے ہیں دہشتگردی یا بم پھڑیں یا پسٹل سے فائر کریں یا آکے کسی کو ڈنڈا سوٹا مالیں بنیادی طور پر دہشتگرد خوف مچاتے ہیں اور خوف کے ذریعے اپنے مقاصد کو اپنے سٹیٹیٹک گولز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں دہشتگردی ایک کمیلنکیشن ہے تو یہ میسیج جو ہے ابھی تک پنجاب کی پولیس سندھ کی پولیس کراچی کی پولیس اور پوری پاکستان کی جو پولیس فارمیشنز ہیں ان تک کورٹ کمانڈرز کا یہ میسیج نہیں پہنچا آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے دو دہائی دن پہلے آٹھائیس جنڈری کو سندھ میں کراچی کی پولیس نے تحریکی انصاف کی کہ دہائی پیس فل ریلی میں جو ان کی الیکشن ریلی تھی تین دلوار کے قریب اس کی خوب پکائی کی ان کے اوپر آنسو گریس استعمال کیا بلاتھی چارج کیا مانا پیٹا زدہ کوب کیا اور اس کے بعد ان میں سے پچاس آٹھ لوگوں کو گرفتات کر لیا جن کو رہابی نہیں کیا لاسٹ جو میرے پتہ ہے نہیں رہا کیا اور ان کے اوپر دہشتگردی کے مقدمیں جو ہیں وہ قائم کر دیئے اور یہی صورتحال اسلامباد میں تھی جس کا میں بھی آپ کے سامنے سے کرتا ہوں سو بیسی ڈائیگرشن سے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں دہشتگردی پائی جاتی ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ریاستی اداروں کے اوپر ہے ریاستی ادارے مغرق کے ہوا امریکہ کے یہ اسرائیل کے یہ کسی اور ملک کے یہ سیریا کے کسی کے ریاستی ادارے جو اپنا جبر کرتے ہیں لوگوں میں دہشت انچیکٹ کرتے ہیں اس دہشت کے نتیجے میں جو کمزور گروپس ہوتے ہیں وہ اے سیمیٹرکل وارٹ فیر کرتے ہیں یہ بنیادی ریزن ہے دنیا بھر میں پھیلی گی سو کالڈ ٹیررزم کا پاکستان کے اندر بھی پاکستان کی جو ارسپونسبل سٹیٹ ہے اس کے جو ادارے ہیں ریاستی وہ ایک دہشتگردی کرتے ہیں لوگوں کے پر جس کے نتیجے میں پھر دوسری طرح سے بھی ایک ریسپونس پیدا ہوتا یہ پرنسپل ریزن ہے جینیسس ہے دہشتگردی کا اب پچھلے چوبیل سٹے میں اسلامباد میں کیا ہوا اسلامباد میں یہ ہوا کہ تحریک انصاف نے جی ایٹ کے سیکٹر کے اندر اپنی ایک جنرل بورڈی میٹنگ کرنی چاہیے اپنے سیکیٹری گیٹ کے اندر تو وہاں پولیس ان کے سیکیٹری گیٹ کے اندر گھوز گئی دروازے بند کر دیئے میٹنگ کرنی پڑی اپنی جنرل بورڈی میٹنگ اور اس ورچول میٹنگ کے اندر انہوں نے دو تین قسم کے فیصلے کی ایک انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ عمران خان بانی چیئرمن ہے اور عمران خانی لائف چیئرمن ہے تحریک انصاف کے اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا اس جو جنرل میٹنگ ہوئی اس میں تحریک انصاف کی جتنے بھی آفس بیئررز ہولڈرز ہیں پنجاب سے خیبر پختونتھا سے بلوچستان سے سن سے آزاد کشمیر سے جی بی سے وہ سب اس میں شامل ہوئے اور بھی آفس بیئررز شامل ہوئے اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان تو لائف چیئرمن ہوں گے اور تحریک انصاف ایک بر پھر اپنا پانچ فروری کو ایک انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروائے گی اور اس کے لیے روف حسن صاحب جو ہیں ان کو چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بنا دیا گیا اب اس میں دو تھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پچھلا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا تو سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مایوس کون ڈسکشن ہوئی جہاں پہ چیف چیسٹس جناب قاضی فائز عیصہ صاحب قاضی فائز عیصہ صاحب اور قویشن یہ تھا ان کے ساتھ مصورت حلالی صاحبہ بھی چھوڑی لے کے تیار تھی ان کے ساتھ مصورت علی محمد علی محضر صاحبی تھے کہ آپ نے کشاور ہی میں جا کر انٹرا پارٹی الیکشن کیوں کروایا آپ نے اسلامباد میں کیوں نہیں کروایا تو وہاں پر بھی بیریسٹر گوھر علی خان نے اور وکلا نے ایکسپلینگ کیا تھا کہ ہمیں اسلامباد میں لائن آرڈر پراؤگرم ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں حیس کرتے ہیں دیتنشن کرتے ہیں اب وہ چیز دوبارہ کر کے دکھائی ہے اسلامباد کی پولیس نے لیکن ابھی تک تو سپریم کورٹ کو کوئی ریاکشن نہیں آیا اب تحریکین صاحب کی تو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن پانچ فروری کو کروانے کی کوشش کر رہی ہے دوالبن تحریکین صاحب کوئی امید ہے یا کسی نے امید دلائی ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں تو آپ کو بلے کا نشان وہ مل سکتا ہے اس کو بہت ہی کیا ہے میں نے اس کے لیے لفظ میں نے پکیادہ لکھا ہوتا ہے یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے لیٹس ہی کیا ہوتا ہے ان کو یہ کرنے بھی دیا رہا تھا کہ نہیں کرنے دیا رہا تھا جو ماحول ہے اس ملکہ اور اکبر اس احمد صاحب کو مکی طرح ہے کہ جو اور بہت سے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے پاکستان کے ریاستی اداروں نے اور ایڈمیسٹریشن نے استعمال کرنا ہے پانچ پربری کورٹ کیا ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا اچھا ایک اور ڈیویلپنٹ میں بات کروں پھر بات میں ختم کر دیتا ہوں یہ ڈیویلپنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد ہائی پورٹ سے اچھا ایک تو بڑا اچھا جسٹر جس کے میں انتعاریف کیا کہ جنرل آسم منیر صاحب یا ڈی جی آئیے نے جو یہ جسٹر کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ نیب نے نہیں کیا جہاں پہ بشرا بی بی کو کی گھر کو بنی گالا کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے بجائے اس کے ان کو اڈیالا چیز بایا میں رکھتے this is a mark of respect اس قسم کی بہت سی چیزیں اور بھی کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ میں ایک الیک سیپرڈ بی لوگ کروں گا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کانفرنس بلڈنگ میئر جس وہ سی بی ایمز کہتے ہیں وہ کیا کرنے کی ضرورت ہے establishment کو بھی ان کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس قسم کے اگر کوئی positive gesture کہہ دیا جاتا کہ ظاہر ہے وہ بھی خود سے فیصلہ نہیں کرتے چیف جسٹس اسلامبال ہائی کور جناب جسٹس آمیر فاروق صاحب نے آج ہی کے دن کے اندر جو دن ختم ہوا ہے اس میں انہوں نے عمران خان کی وکلا کی اس petition کو رد کر دیا اپیل کو جہاں پہ اور stay order ختم کر دیا جہاں عدد کا جو کیس ہے عمران خان و بوشرا کی بی بی کے خلاف اس میں جو stay order تھا حکمیں التوا تھا اسے انہوں نے withdraw کر لیا اور اب آج کا دن Thursday باقی سب چیزیں بھی Thursday کی تھی میں کہنا بھول گیا ویسے election commission اللہ بھی Thursday کا تو اب Thursday کا جو دن اس وقت چل رہا ہے اس میں قدرت اللہ خان صاحب کے نامے ایک جج ہیں جنہوں نے عمران خان و بوشرا بی بی کی statement جو ہے عدد کے کیس کے اندر انہوں نے record کرنی ہے ڈیالا کے جیل کے اندر اس میں بڑی interesting چیز ہی دیکھیں کہ خابر مانیکہ صاحب کے وکیل جو ہیں وہ کون ہے رضوان عباسی صاحب رضوان عباسی صاحب کون ہے یہ اکثر کیسز میں کلام آتا رہتا ہے یہ prosecutor بھی تھے سائفر کیس کے اندر یہ prosecution کے طائب پر پیش ہوئے تھے وہاں پہ یہ ریاست صاحب کو ریپیسنٹ کر رہے تھے یہاں پہ یہ خابر مانیکہ صاحب کو عدد کے کیس میں ریپیسنٹ کر رہے ہیں اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو آپ کو میرا خلال چیزیں سمجھ آ رہا تھیں میں سوچ رہا ہوں کہ میں ڈاٹ کنیکٹنگ کے حالے سے بقیدہ ایک lecture series جہاں شروع کر دوں کہ ڈاٹ کنیکٹنگ کے طریقہ بنیادی طور پر کیا ہے تاکہ آپ لوگ خود سے ہر چیز کے ڈاٹ کنیکٹنگ کریں اور اس کے نتیجے پر پہنچ جائیں خابر مانیکہ کے وکیل کون ہے رضوان عباسی صاحب وہاں پہ سائفر کیس میں پروسیکشنگ کے وکیل کون تھے رضوان عباسی صاحب مظاہر علیہ اکبر نکوی کے خلاف کون وکیل تھے وہی اس وکیل جو عمران خان پہ قاتلانہ حملہ جس شخص نے کیا تھا اس کے جو وکیل تھے جنہوں نے پی ٹی بی کیو پر ستائیس منٹ کی پریس ٹاپ کی تھی وہ وہی وکیل تھے جو اسے کہتے ہیں بعد میں مظاہر علیہ اکبر وہ اس کیس کو پوش کر رہی ہے یہ دیسے مائی لاسٹ ورڈز کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے وہ عوام کے ساتھ نے عمران خان کو ایک بہت ہی بھیانک ایک بہت ہی ڈائیبولیکل ایک ڈیول ایک ولچر کے طور پہ ایک مجرمانہ بداخلاق مجرم کے طور پہ عمران خان کو پیزن کر سکیں گے پنجاب کے لوگوں کے سامنے یہ ان کا بہنیاں گی گول ہے جس کی وجہ سے وہ اس کیس کو پوش کر رہے ہیں یہ جو عزتدار پنجاب کی فیملی بھول دی کہ یہاں تو جو سارے کیسز ہیں یہ سارا کا سارا کیس زبانی سٹیٹمنٹس کے اوپر بنا رہا ہے یہ کاغذ دکھا رہے ہیں وہ کاغذ دکھا رہے ہیں اس نے کہا مین سیڈ ہی سیڈ یہ اس کے اوپر بنا رہا ہے یہ سارا کا سارا کیس ہے لیکن بچہ جو ہے وہ نو مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے شادی کے چھ مہینے کے بعد پیدا نہیں ہوتا لیکن چلیں بات غمبی ہو جائے گی thank you